سوات میں پاک پوچ کا اختیارات کے منتقلی کے حوالے سے پروگرام کا انقاد ہوا جس میں وزیراللہ خیبر پختون خواہ محمود خان اور کمانڈر پشاور لیٹنن جرنل نظیر بٹ جیو سی ملکن ڈیویجن میجر جرنل خالد سعید اور ڈی ای جی خیبر پختون خواہ سعید اشپاق انور نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراللہ خیبر پختون خواہ محمود خان کا کہنا تھا کہ پاک پوچ نے سوات میں مکمل امن قائم کیا ہے اس لئے اب وہ تمام اختیارات سیول انتظامیہ کے حوالے کر رہے ہیں دیشگردی کی اس تاریخ رات میں عوام کی زندگی میں ہی قیامت دیکھنے کو ملی ایسے مشکل وقت میں پاک پوچ سیکیورٹی ایجنسز پولیس اور سوات کی عوام نے مل کر بیش بہا قربانیاں دیئے اور زندہ قوم بن کر دیشگردی کے سامنے ناقابل شکس دیوار ثابت ہوئے کور کمانڈر پشاور لپٹینن جرنل نظیر بٹ کا کہنا تھا کہ سوات میں عسکریت پسندوں نے مزاجم کا بازار گرم کر رکھا تھا آج کے بعد زلہ سوات میں بنیادی ذمہ داری مقامی انتظامیہ اور پولیس کی ہو جائے گی اختیارات کی منتقلی پر سوات کے عوام نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ سوات میں پائیدار امن قائم ہو چکا ہے اور زلی انتظامیہ تمام امور احسن طریقے سے چلا سکتی ہے آج ہمارے لئے بڑی خوشی کا دن ہے کہ اتنے قربانیوں کے بعد پاک پوٹ کے قربانیوں کے بعد اور سوات کے عوام کی قربانیوں کے بعد ہمیں سیول انتظامیہ کو یہ اپنے انتظامات حوالہ کر رہے ہیں تو پاک پوٹ کے قربانیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں آخر میں پاک پوٹ نے زلہ سوات کی انتظامیہ کو اختیارات کی منتقلی کے نشانی اور جنڈہ پیش کیا جبکہ کور کمانڈر پیشاور لیپٹنن جرنل نظیر بٹ نے وزیر علم احمود خان کو یادگاری شیل پیش کیا تاجر علم نیو نیوز سوات